دیکھیں رشی کمار شکلہ جی کو ہماری طرف سے شک کامنا ہے اور مبارک باد کے ایک بڑی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر سو پی گئی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ جس پد پر ان کی نیوکتی اب ہوئی ہے وہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے وشیش طور پر اس لیے کہ آج جو سی بی آئی کی پرستیتی ہے یا سی بی آئی کی جو درگت بنی ہوئی ہے کہ لوگوں کا وشواس سی بی آئی سے جاتا رہا اندرونی جھگڑے ایک نمبر اور دو نمبر آپس میں لڑ پڑے اور سی بی آئی کے سندرب میں لوگوں کا وشواس کم ہوا راجنیتک ویرودی پکشوں کے لگ بک سبھی نیتاؤں کا یہ ماننا ہے کہ سی بی آئی کو ستہ میں بیٹھے ہوئے راجنیتا اپنا ایک ہتھیار سمجھ کر اس کو یوز کرتے ہیں قانون اپنی طرف اور راجنیتک حساب ٹھیک کرنے کے لیے سی بی آئی کا دروپیوگ ہوتا جا رہا ہے سی بی آئی پر سے دیش کی سادھارن ویقتی کا وشواس کم ہوا ہے گھٹا ہے اس لیے شکلہ جی کے سر پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور شکلہ جی یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ سمیہ پہلے اچھتم نیائے لینے سپریمی کورٹ کو پنجرے کا توتہ کہا تھا اس لیے چونکہ آپ پریمیئر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے پرمک ہیں اس لیے آپ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کے دماغ سے یہ ایک سوچ جو بنی پڑی ہے کہ سی بی آئی بڑی آسانی سے دروپیوگ کے لیے تیار ہے اور سی بی آئی ایک توتے کی طرح پنجرے میں قید ہے تو اس توتے کو آزاد کرانا ہوگا لوگوں کے وشواس کو دوبارہ لانا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ رشی کمار جی کے لیے ایک بہت بڑا چیارنج ہے اور مجھے اس بات کا بھی آنند ہے کہ اب کی بار جو چناؤ ہوا ان کا اس میں تینوں مہتوپور جو ویکتی ہیں صدر سے ہیں ان کی سہمتی سے یہ گنی اکتی ہوئی ہے جو اچھی بات ہے اگر دو ایک کی ہوتی تو پھر ایک کا ویرود ہوتا ایک سپریم کورٹ ایک پردھان بنتری ایک ویرودھی پکش یہ تینوں کی سہمتی سے ان کا چین ہوا ہے یہ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بھی وہ مبارک پات کے پاتھ رہے ہیں دیکھیں پردھان بنتری کے بھاشن یہ چناوی بھاشنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ویسے تو ہر بار جو بھاشن کرتے ہیں وہ صرف جملے بازی کسی با کچھ نہیں ہوتا آج کے اس بھاشن پر مجھے وشیشتور پر یہ کہنا ہے کہ آپ جنتہ سے یہ کہہ رہے ہیں ایک سو تیس کروڑ کی انتہ سے کہ یہ ابھی ٹریلر ہے جو ہم نے کل بجٹ دیا تو بھیا ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پانچ ورش کا جو جنتہ نے آپ کو آدھیش دیا تھا سکتا چلانے کا وہ پانچ ورش تو ختم ہونے آئے تو اب آپ ٹریلر لے کے آئے ہیں تو پکچر کب آئے گی آپ کی چلے جانے کے بعد یہ تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا کہ ٹریلر ہم پانچ ورش میں دے رہے ہیں جب ہم کو ہمارا کال ختم ہو رہا ہے یہ تو پہلی عدبود بات انہوں نے کہی دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ آسام میں یا ایناسی کے سندر میں انہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے ایک پردھان بنتری جیویت پردھان بنتری جو جاگرت ہے اس کو اس بات کی جانکاری ہونی چاہیے کہ نہ صرف آسام اور بنگال کے لوگ خاص طور پر بڑی اختنکھیام ہیں مسلمان اس سے پیڑیت ہوئے ہیں اس لیے کہ بہت ہی دروپیوگ ادھیکاروں کا ادھیکاریوں نے کیا ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا اور اس کے بارے میں پردھان بنتری جی کو اس بات کی جانکاری ہے کہ نورتھ ایسٹ کے سبھی راج جو ہیں انہوں نے بھی پروٹیسٹ کر کے اینڈی اے کا ساتھ چھوڑنے کی بات کیے تو اس کے باوجود بھی اگر پردھان بنتری اپنی پیٹ سفتہ پا رہے ہیں تو وہ آئینہ دیکھ کے جو چاہیں وہ بولیں دیکھیں یہ تو بالکل صحیح ہے کہ جب سے گڑ بندن کی خبر آئی مایہ وطی اور اکھیلیش نے کہا کہ ہم نے ہاتھ ملا لیا ہے مایہ وطی کے ہاں چھاپے شروع کر دی اکھیلیش کو پریشان کرنا شروع کر دیا نیشنلس کانفرنس کے فاروق عبداللہ صاحب جو گھوم رہا ہے سب کے ساتھ لے کے ان کو بیل لینا پڑا اب جتنے بھی ویرودی پکش کے پرمک نیتا ہیں ان کے کہیں نہ کہیں کانگریس پر تو ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے گئے بردہ کو یا پھر کانگریس کے دوسرے نیتاوں کو پریشان کرنے کا سلسلہ تو یہ ای ڈی اور سی بی آئی پردھان منتری اور ان کے ساتھیوں کے اشاروں پر کام کر رہی ہے جس کا پوری طرح سے دھروپیوگ ہو رہا ہے ممتہ جی نے صحیح کہا کسی کا رشتے دار کسی کا کرمچاری بلا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے کچھ بھی نکالا جاتا ہے تو یہ اچانک ای ڈی اور سی بی آئی کا ایکٹیو ہو جانا پندرہ سال بیس سال پہلے کے پرانے معاملوں کو خود کے باہر نکالنا اس وقت جب جنرل الیکشن آ رہے ہیں چناؤ کی یہ بلکل ہی اچھتنی ینتا سب سمجھتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ ہمارے انڈی اے کی سرکار اور بی جے پی پرٹیکلرلی پارٹی اس کو بھاری قیمت دینی پڑے گی دیکھیں امید شاہ جی بھی کروڑوں لوگوں میں ایک ہیں جو اچھا لگائے بیٹھے ہیں کہ رام مندر کا نرمان ہو تاریخ دی جائے اور کام شروع کیا جائے ایک سادھرن ہندو بھی یہی کہہ رہا ہے کہ رام بھکت جتنے ہیں کار سیوک جتنے ہیں ان کے آوازیں روز بروز آتی ہیں مگر دھرم سنسد میں ابھی جو تیہ ہوا ہے شاید امید شیر جی نے اس کی دقل نہیں ہوگی ان کو معلوم ہونا چاہیے انہوں نے یہ تیہ کیا ہے موہن بھاگوت نے بھی اس پر اپنی سیل لگائی ہے یہ کہتے ہوئے کہ چناؤ لوگ سبح کے ہونے تک کے ہم لوگ کوئی آندولن رام مندر کے سنبند میں نہیں کرے گے مجھے لگتا ہے امید شاہ بھی اب خاموش ہو جانا چاہیے دیکھیں پروفیسر آنند کی گرفتاری ایک طرح سے بہت ویبادہ آسمک بنی اس لیے کہ پہلے تو یہ کہ ایک ایکٹیویسٹ پر حملہ کیا جس طرح سے سرکار کے خلاف آروپ چل رہے ہیں دوسرا یہ کہ پروفیسر آنند کے معاملے میں اچتم نیاہ الے کا نوٹ ٹو اریسٹ کا عادیش تھا جو ویلیڈ تھا اس کے باوجود بھی اگر پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے تو ایک طرح کی کوٹ کی کنٹمٹ ہوئی ہے اب یہ جب نیچلی عدالت کو پروفیسر صاحب کے وکیل نے یہ بتایا ہوگا کہ صاحب ان کو نوٹ ٹو اریسٹ کا عادیش تو ظاہر ہے اس کوٹ نے اس کو درست کرتے ہوئے ترانت ان کو زمانت پر چھوڑ دیا دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اس واردات کے سندرب میں مکھ منتری کا بیان آنا چاہیے نتیش جی کہاں سوئے ہیں نتیش جی کا کوئی ریاکشن اس میں آیا میڈیا کو چاہیے کہ ترانت نتیش جی کے پاس جائے اگر ایک سانسط کا پروسانسط کے کوئی گھر کے قریبی ویکتی کی اس طرح گولی مار کے ہتیاں ہوتی ہے تو سرکشت کون ہے مکھ منتری کو چاہیے کہ وہ law and order کے سندرب میں قانون نیوستہ کے سندرب میں ایک بیان دے گرہ منتری کیا کر رہے ہیں بیہار کے اس طرح کی واردات اگر ہوتی رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار اپنی جگہ پر نہیں ہیں اور مکھ منتری اس کے لئے پوری طور پر ذمہ دار ہیں تو تیجیشوری کا کہنا بھی صحیح ہے ہم اس کو پوری طرح سے سہمت ہیں کہ وہاں پر قانون نیوستہ چرمرا گئی ہے اور اس سندرب میں مکھ منتری جنتہ کے لئے جواب دیں